ہیلو دوستو کیا حل چال نمستے اسلام علیکم سلام سرکال آپ لوگ کی یہ بہت ویٹ کی آپ نے جبکہ میں نے آپ کو بہت دن پہلے شاید انسٹرگرام پر بتا دیا تھا کہ کسی دن آپ کو اپنی آرڈی تھری فیفٹی راجو تھری فیفٹی جو ہے اس سے دیدار کرائیں گے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بلہ بلنک کی برانڈنگ آپ کو ادھر مل جائے گی تو بھائی یہ ہے ہماری آرڈی تھری فیفٹی جس میں اگر بولیں کہ شاید نائنٹی نائنٹی فائف پرسنٹ پارٹس سارے ہی اوریجنل ہیں جو بھی آپ کو دکھ رہے ہیں اور اس کی کنڈیشن ساری دکھاؤں گا سارے پارٹس جو ان سے انٹروڈکشن کراؤں گا اور اس کو پورا وکر آنڈ ڈکھا دیتا ہوں آپ کو سامنے سے کچھ ایسی دکھتی ہے اور ویلز آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس کی کنڈیشن دیکھ رہا ہوں گے یہ پہلے جن کے پاس تھی انہوں نے اس کو بارش میں بینہ کور چڑھائے کھڑا کر دیا تھا تو اس کے کاران یہ آپ کو رسٹنگ دکھ رہی ہوگی یہ دکھ رہے ہوگی یہ آگئی ہے اس کو ہم دوبارہ سے ٹھیک کرائیں گے یا پھر اس کے لیے دوسرا اونڈ ڈھونڈتے ہیں ادھر سے کچھ ایسی دکھتی ہے سب طریقے سے ہم آپ کو دکھاتا ہوں ہوں ادھر سے آپ انجن دیکھ سکتے ہیں اور یہ 350 ٹورک انڈکشن دکھا ہوا ہے اور اس میں آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہوں گے جیسے کی انڈکیٹر ہیں اورینل ہیں اورینل کی بات الگ ہوتی ہے باقی یہ انڈکیٹر آپ کو میرے پاس مل جائیں گے میرے پاس سٹاک ہے یہ فریم ہے یہ بھی مل جائے گے یہ گلگا ہے یہ بھی ہم اس کو آگے چل کر چینج کریں گے مڈگارٹس ہیں یہ ہمارے پاس ریڈی پڑے ہوئے ہیں صرف کروم کرانا باقی ہے باقی یہ ٹیل لائٹ کے اسیمبلی ہے سب ہمارے پاس مل جاتا ہے سٹ آپ کو چاہیے سٹ بھی مل جائے گی تو یہ آرڈی تھری فیفٹی لوڈ ٹارک نائنٹین ایٹی ایٹ موڈل جس میں کی زیادہ تر پارٹ سارے ہی اوریجنل ہیں یہ ہینڈل اس کے ساتھ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے ادھا لوگ میرے پر بھروسہ کرکا ہینڈل آرڈی تھری فیفٹی اے ہریتے ہیں اپنی بولٹ میں اسٹال کرنے کے لیے تو یہی وہ ہینڈل ہے جس کا اتار کر اس کا ہم نے ناپ لے کر ایک ایک ڈائمنشن سارا لے کر اور پھر ہینڈل بنوایا تھا ادھر آپ میٹر دیکھ سکتے ہیں راجدود لکھا ہوا ہے ابھی ایک بھئیہ نے ہم سے میٹر مگایا تھا یہ مگایا تھا سوچ مگایا تھا یہ اور ہینڈل لاک بھی مگوایا تھا تو میں آپ کو بتا دوں انہوں نے RD350 لیئے ہیں ان دور سے ہیں تو بہت سارے پارٹس وہ آفٹر مارکٹ لگا رہا ہیں کیونکہ اس کے اوریجنل پارٹس تو مل نہیں پاتے ہیں اگر پرانے کہیں مل گئے تو مل گئے ورنہ نہیں مل پاتے ہیں تو اگر یہ RD350 اگر کوئی اون کرے گا تو اس کو یہی فائدہ ملے گا کہ اس میں زیادہ تر پارٹس جو ہیں وہ اس کے گاڑی کے ساتھ کے ہیں اور آپ یامہا کی ٹیکنولوجی دیکھئے اس ٹائم کی یہ انجن کل سوچ آپ ریبون اور میٹیور میں آپ دیکھ رہا ہوگا میٹیور 350 میں یہ انجن سٹاپ آپ دیکھئے اس پر منشن بھی ہے یہ اس زمانے میں کتنے سال پہلے اس گاڑی میں دے دیئے تھے اور یہ اب آ رہا ہیں تو اس سے انسپائر ہو کر میٹیور میں بھی آئے ہیں یہ اور سنگل گئر لیور آپ لوگ سوچتے ہیں کہ کب سے آ رہا ہے بولٹ میں تو آپ نے دیکھا یہ لیفٹ سائیڈ میں آتا تھا اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل گئر لیور جیسے کہ سپورٹس بائک میں آتا اس میں کتنے سال پہلے دی دیا تھا ادھر یہ ٹوین سلینڈر ہیں ٹوین سپارک کیونکہ ٹوین سلینڈر ہیں تو ٹوین سپارک ہوگا دو کاربوریٹر ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں میکارب انڈیا کا کاربوریٹر ہے اس میں اور ادھر لائسنس یامہا کی پلیٹ ہوتی ہے وہ گرم ہو کر گر گئی اور وہ ہم دوبارہ سے لگا دیں گے ادھر لکھا ہوا ہے میڈ انڈیا ادھر یہ چین کور آپ دیکھ سکتے ہیں میٹل کا ہے جو کی رسٹ کر گیا ہے یہ سب کچھ دوبارہ سے رسٹور ہو جاتا ہے لوہا ہے کہیں نہیں جاتا ہے نہ گل رہا ہے نہ خراب ہو رہا ہے اور اس میں جو لوہا یوز ہوتا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یامہا کی ٹیکنولوجی ہے تو کیسا یوز ہوتا تھا اتنے سال بعد پورے پورے پیترس سال اس گاڑی کو ہو گئے ہیں اور آج بھی یہ دیکھو ویسی کی ویسی ہے اور اسٹارٹ ہو کر بلکل بڑیا چلتی ہے ادھر ڈرم بریکس آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں بریکس اس کے بہت اچھے آتے ہیں ڈرم بریکس جیسے تو نہیں آ سکتے مگر دب بھی اس گاڑی کے حساب سے بہت اچھا آتے ہیں کیونکہ آپ گرم کا سائز دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے تو یہ ہے ہماری امہا رڈی 350 جو کی اب ہم سیل کر رہا ہے اس کو سیل کرنے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں صاف وجہ ہے چلانے کا بلکل ٹائم نہیں ہے جب سے میں نے لیے شاید دو سو کلومیٹر اس کو چلا سکا ہوں دو سو یا دھائی سو کلومیٹر یہ کھڑی رہتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا گھر ہے جو کی بند رہتا ہے میرا اور اس میں ہی کھڑی رہتی ہے میرا آنا بھی نہیں ہوتا ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے یہ دھائی سو کلومیٹر دور کھڑی گئے تو میں چلا نہیں پاتا ہوں اور میرے پاس ایسی اور بھی بہت ساری بائیک ہیں جو کی میں ساری سیل کروں گا مگر یاما رڈی 350 یہ ایک ہی ہے جب بھی کسی کو لینا ہو تو پلیز میسج کر سکتے ہیں باقی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور جب بھی آپ میسج کریں گے مجھے تو ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا کہ question بلکل limited پوچھنا اگر زیادہ question پوچھو گے تو reply نہیں ملے گا کیونکہ ہم بھی busy ہوتے ہیں آپ کو سوچنا چاہیے اگر کسی کو آپ میسج کر رہا ہو تو آپ کو سوال پہلے سوچ کر رکھنا پڑے گا پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہو تاکہ آپ کو ویڈیو میں ہر angle سے دکھا دیا ہے کیسے کدھر ہے photo سے اچھا ویڈیو ہوتا ہے کیوں photo میں آپ کا still ہوتا ہے ایک طریقے سے دیکھیں گے اور video میں آپ سب طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کدھر سے کیا ہے تو آپ photos آپ کو نہیں ملیں گا RC کی photo مانگو گے بلکل نہیں ملے گی بہت fraud ہو رہا ہے ہماری یہ photo لے کر RC کا photo لے کر لوگ advance مانگ لیتے ہیں اور fraud کر دیتے ہیں آپ لوگ پیسے ڈال دو گے کوئی customer کو پیسے ڈال دے گا advance وہ آپ کو block کر کے چلے جائیں گے RC کا photo آپ کو بلکل نہیں ملے گا یہ 2025 نومبر تک valid ہے UK06 نمبر ہے اتراخن ردربور اتراخن ادھم سنگ نگر تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو valid گاڑی نا کی برابر RD ملے گی آپ سوچ رہا ہو کہ دلی میں مجھے مل رہا ہے یہ چال لاکی پانچ لاکی کتنے کی تو آپ دلی نمبر اور ڈلی نمبر خاص کر کے لوگ ہیں تو سوچ لینا وہ سکریپ ہے وہ کچھ نہیں ہے پولیس نے پکڑے گا impound کر دے گا دو لاکھ تین لاکھ چال لاکھ کا مال آپ کا تھانے میں کھڑا ہوگا اور نہیں چھوٹنے کا کونج کونجائش نہیں ہوگی valid گاڑی لو یہ 2000 اس کی fitness 2025 نومبر تک ہے insurance اس کا ابھی نکلا دوبارہ ہو جائے گا NOC جو بھی لے گا جہاں کی NOC آپ چاہتے ہو جہاں پر پندرہ سال پرانی گاڑی transfer ہو سکتی ہے اس کی NOC ہم آپ کو دیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ گاڑی آپ own کرنا چاہتے ہو تو پہلے دھیان رکھنا اور پلیس جو بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈیلر ہوتے ہیں تو پلیس ڈیلرز excuse آپ کو یہ گاڑی سستے میں نہیں ملنے مالی ہے آپ یہ سمجھو کہ ہم ان سے بہت سستی گاڑی لے کر اور بہت زیادہ ریٹ میں بیچیں گے تو اگر آپ کو لینا ہے تو جو ہم ریٹ کوئٹ کریں گے آپ کو اس میں ہی ملے گی اور اس کا ریٹ ہونے والا 3 لیکس پلس 3 لیکس پلس تو کسی کو یہ لگے کہ میں بہت زیادہ مانگ رہا ہوں تو آپ دیماغ سے یہ بات اپنی نکالتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ ہیں چیز ہر چیز چیز کو دیکھ کر پیسے ہوتے ہیں گاڑی آپ دیکھ سکتو زیادہ تر پارٹ سارے اورینل ہیں ابھی میں اس کا ٹینک میرے پاس ملتا مٹ گاڑ میرے پاس ملتا یہ سٹاک ہے یہ میں سارا سامان نکال کر میں الگ بھی بیچ سکتا ہوں بہت اچھے پیسے دے کر جائے گا مگر وہ نہیں کر رہا ہوں میں سارے اورینل پارٹ دے رہا ہوں مٹ گاڑ نکال کر دوسرا میں اس میں لگا دوں گا اس کو کروم کرا کر اس سے زیادہ چمکے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں نے لوکل مرڈ گارڈ لگا مگر یہ اورینل ہے ٹینک میں نکال کر الگ بیچ سکتا ہوں مگر کچھ نہیں کروں گا جو یہ سٹاک ہے سب کچھ ہے وہی ایز 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 دوں گا باقی اس کا پارٹس کا سپر پارٹس کا سپورٹ آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو لائف ٹائم ملے گا جب تک میں ہوں آپ کو دیتا رہوں گا آپ ہیڈ لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ساتھ کی یہ جو قسمہ آتی تھی تو یہ انڈکیٹر آرز اس کے ٹینک اگر آپ کو الگ سے لینا ہے تو وہ ہینڈ میڈ آپ کو بنے ہوئے مل جائیں گے اس کی سٹ اپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ اورینل ہے جو اس کے ساتھ میں تھا سٹ کچھ ایسے کھلتی ہے ادھر آپ یہ ٹو ٹی کا یا موبل کا سب رکھ سکتے ہیں یہ ٹو سٹوک انجن آئل اس طرح لکھا ہوا ہے ادھر سے بھی آپ کو دکھا دی تو آپ کو جب بھی چاہیے ہو فوٹو اس کے نہیں ملیں گے انجن نمبر چیسیس نمبر بلکل نہیں ملے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فروڈ بہت ہوتا ہے آپ پکچر مانگو گے بلکل نہیں ملے گی گاڑی کی بھی نہیں ملے گی آپ کو ویڈیو میں سب طریقے دیکھا دیا آپ کو اگر گاڑی لینا ہے most welcome آپ آؤ آپ چلاو اس کو دوڑاؤ جیسے دل چاہے آپ کو بھگانا ہے بھگا ہو 100 بھگا ہو 1500 بھگا ہو 150 بھگا ہو جتنا بھاگتی ہے جتنا آپ کے اندر Capacitist کو بھگا سکتے ہو اور اس کے پیپرز RC اسی ٹائم دکھاؤں گا جہاں کے لیے آپ NOC مانگو گے NOC کے لیے 1 منت کا ٹائم مانگو گا کیونکہ بیزی بھی چلتے ہم اور 1 منت میں آپ کو NOC مل جائے گی اور RTO کا کام ہے تھوڑا ٹائم اوپر نیچے بھی ہو سکتا یہ فکس نہیں ہے کہ ایک منت میں آپ کو دے دوں گا مگر اس کی NOC ملے گی فٹنیس ہوئی بھی ہے انشار آپ کو اسی ٹائم ہو جائے گی کیونکہ جب NOC نکلوائیں گے تو انشار انس تو کرانا پڑے گا گاڑی آپ کو سب طریقے سے دکھا دیئے تو پلیز اس کا فوٹو اور RC کا فوٹو اور انجن نمبر چیسیز نمبر اس کو اوپر نہیں ڈال رکھا ہے جو یامہ کی پلیٹ آتی تھی انجن نمبر کی اور وہ چیسیز نمبر کی وہ ویسی ہی لگی ہوئی ہے اور بلکل نہیں ہٹی ہے گاڑی آپ کو دکھا جاتا ہوں اور اس میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کہ یہ سٹارٹ کر کے دکھائی گئی ہے اس میں آپ اس کی سان بھی سن سکتے ہیں انجن میں کوئی ورک نہیں ہے اور بتا دوں اس کے پوائنٹس ختم کر دیئے گئے یہ الیکٹرونک کر دی گئی ہے الیکٹرونک اگنیشہ نے اس میں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اس کا انجن نمبر ہے الگ سے نہیں ڈالا ہوا بلکل رینیل جیسا کمپنی سے آتا تھا وہ ہی ہے ٹینک میں کوئی گلی ہوئی نہیں ہے کوئی لیکج نہیں ہے ٹینک میں کسی بھی چیز میں مطلب آپ اس کو بس چلاوگے لوگیں اور چلاوگے آپ کو کاسمیٹک ورک کرنا ہے وہ آپ کا میں بھی سپورٹ کر سکتا ہوں آپ کو جیسے کلر کروانا اس ٹیکل لگوانا وہ آپ کر سکتا ہوں گاڑی ایزٹیز جیسی دکھ رہی ہے آپ کو ویسی ہی ملے گی کروم بفنگ جو بھی کرانی ہے وہ کرا سکتے ہیں ہم بھی کرا دیں گا آپ کی ہیلپ کر دیں گے مگر گاڑی ہمیں ایسی ہی دینا ہے تو آپ نے سب طریقے سے دیکھ لی ہوگی پھر میں نے آپ کو بتا دیا RC کا گاڑی کا فوٹو نہیں ملے گا آپ کو آ کر دیکھنا پڑے گا ایڈرس میں دے دوں گا مجھ سے آپ مل سکتے ہیں گاڑی آپ چلانا اور دوڑانا جیسا دل چاہے آپ کو دوڑا سکتے ہیں اس کو اور پھر آپ کو سیٹسفائی ہو تو لے سکتے ہیں گاڑی کا اندر ٹیکنکالی کوئی بھی ایک بھی دکت نہیں ہے ایک بھی صبح میں سٹائٹنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہے چلنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور باقی آپ کو جتنا بھی اور کوئی کچھ پوچھنا آپ واتس ایپ نمبر میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ایسی ایسی آر ڈی اور بلٹس آپ کو چاہیئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے انکوائری کر سکتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا کالنگ آورز جو کی جیسے دوپیر میں ہوتا ہے گیارہ بجے سے لے کر نو بجے تک یا آٹھ بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں کرنا کال نہیں اٹھائی جائے گی پھر اور چینل سبسکرائب کرنا نہیں بولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں